السلام علیکم دوستو راجعہ محمد غیاسر وکیر سپیکنگ آج ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کی سماجی شخصیت موجود ہیں ان کا نام محمد علاؤگین قادری ہے اور معاشرہ ان کی عمر جو ہے وہ انسٹھ سال ہے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی سے محروم رکھا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو یہ جو آنکھیں ہیں وہ انائیت نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت ساری ایسی سلائیتیں دے دیتا ہے بہت ساری ایسی ایبیلٹیز دے دیتا ہے جس سے عام انسان بھی سے وہ بڑھ کر اس کی پیچاند کر سکتا ہے اور وہ مختلف بلینٹ جو شخص ہوتا ہے اس میں مزید ایسی ایبیلٹیز آ جاتے ہیں اگر ایسی ایبیلٹی سے محروم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری اس کو ایبیلٹیز سے نماز دیتا ہے قادری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا انتہائی اقتصار کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کا ابائی علاقہ کون سے ہے میں علاوہ پندی کر رہا ہوں یہ جرے کی ادائیس ہے قادری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کس سکول نے حاصل کی اور آپ کو جب آپ زیرے تعلیم تھے تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنہ کرنا بڑا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا سکول ہے کنڈیل انسٹیوٹ فاردی گلائن پہاٹی بزارہ وزنگ یہ میرے گھر سے تھوڑا ہی تیورتہ اور میرے دادی ماں جو تھی وہ مجھے سکول چھوڑتی تھی اور لے جاتے تھی تو اس حوالے سے مجھے آنے جانے کی کوئی خاص بھی قدل نہیں ہوئی کوئی خاص پرشانی نہیں ہوئی اور مزید میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے سپیشل جو بچوں کا سکول ہوتا ہے اس میں آپ نے تعلیم حاصل گی تو تعلیم کے ساتھ کیا وہ ہنر کی طرف بھی بچوں کو گائیڈ کرتے تھے سکھاتے تھے ابتداء جو تین سار ہوتے ہیں تو اس میں تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی اور باہر میں ہنر اس میں چھت چارپائیں کنسیاں ڈھولیں ٹوکریاں پچھیاں وغیرہ جو پہلے بہت تھی اب وہ نایاب ہو چکے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس ٹائم پر جو آپ کے اصادزہ اکرام تھے ان کا رول کیسا رہا کیا وہ بلائنڈ تھے یا وہ بینہ تھے ان کا رول آپ کی سٹیڈیز میں کیسا رہا انہوں نے کیسا رول ادا کیا آپ کو تعلیمی جو آپ کا کہہ دیئر تھا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ سارے بلائنڈ ہوا کرتے تھے ابھی بلائنڈ ہوا کرتے ہیں اور بلائنڈ کو بلائنڈ کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور انہیں اگر پتہ چل جائے کسی جہاں میں بلائنڈ جاتے ہیں وہ کوشش کر کے اس کو سکول تک داخل کروا دے جاتے ہیں ہمیں ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور بہت شکر کے ساتھ پیش آئے جتنے میری ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں بہت انہوں نے شکر فرمائی باز کر ہماری مسٹیکس کو انہوں نے اس کا کلاس میں نہیں ڈانتا میں الگ کر کے ہمیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ مسٹیک ہی ہے آئیں جا کیا رہا ہے جو سپیشل بچے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے لئے خاص جو لینگویج ہے وہ ان کو سیکھنی پڑتی ہے وہ بریل ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بریل لینگویج سیکھنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور اس کو پھر کتنے وقت میں وہ سیکھ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ علیف سے یہ تک اور اے سے زید تک اے سے زید تک ڈاٹس یاد کرنے ہوتے ہیں علی سے یہ تک اس کے نکتے یاد کرنے ہوتے ہیں یہ سلاحیت جتنی بچے میں زیادہ سلاحیت ہوتی ہے وہ جلدی پھر کر لیتا ہے لیکن کم از کم تیم ماہ اور زیادہ سے زیادہ آنٹھوں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ سکول چھوٹیاں بھی ہوتے ہیں اس واجہ سے اتنے اقصے ہیں ریگولر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ ملازمت کی طرف آئے نوکری کے لئے آئے آپ نے مختلف جگہ پر اپلائی کیا ہوگا اس دوران آپ نے کیا یہ فیل کیا کہ اس دوران ریوو دیا ہو اس دوران آپ کے ساتھ کیسا برطا ہو رہا پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں ہنرن کے حوالے سے میں نے کرسیوں کی بنائی کا کام سکھا رہا اور میری کوشش تھی کہ شوق تھا کہ یہ میرا کام جا رہا ہے اور اس اس لئے میں ہمیں جاتا تھا نختلی افسران کو ملتا تھا بعض اپنے آفیس کی بعض اپنے گھر کی چیر بنوالیا کر دے ایسے بھی مزدوری سے زیادہ دے دیتے لیکن نوکری کے بارے میں وہ ماجرد کر دیتے تھے کہ کوئی آرڈر نہیں تو پھر ایٹی ون میں ایک آرڈینس نافذ ہوا جس میں ون پرسنٹ رکھا دیا اس کے تحت پر ہم جب آپ کو ملازمت مل گئی آپ زیر تعلیم رہے اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو ملازمت بھی مل گئی اب جو ایک بلائنڈ شخص ہوتا ہے اس کا ملازمت کرنے کے بعد اگلا مرنا ہوتا ہے شادی کا تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ رشتہ لینے کے لئے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیسا روئیہ رہا آپ کے سوسرال کی طرف سے اور اس میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو ان آپ کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ میرے والدہ جو تھی ان کی انڈر پرسنٹ کوشش تھی کہ وہ جل سے جل میری شادی کریں نوکی کی بات اور انہوں نے بے پناہ کوشش کی بہت سارے افراد کو کہا اکثر جواب ملتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی نا بھی نہ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے اتفاق سے ہماری والدہ جو تیس سال پہلے کہیں رہتے تھے وہاں سے ہترک کر چکے تھے پھر دوبارہ کسی رشتہ کروانے والے نے وہاں ملوایا تو ہمارے والدین کے کردار سے پھوک واقف تھے انہوں نے بغیر کسی دیکھ بھار کے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہم رشتہ کر دی تحضی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں کسی بھی جگہ جانا ہوا آپ کو تو سفر کے دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑھیں سفر کے دوران اصل میں یہ جتنی پرائیزیں یعنز ہیں یہ تو کنٹیکٹر ہیں پہلے تو بٹھاتے نہیں ہیں اور اگر بیٹھائیں تو ان کے ساتھ جہود بولنا پڑتا ہے اور ہم لوگ اگر دو چار بار جہود بولے ہیں تو ہمارے کو بائی فیس صحیح واقفیت ان کو ہو جاتی ہے وہ دوبارہ ہمیں لیگن کے قریب بھی نہیں آنے دیتے ہیں لیکن الحمدلللہ جب سے یہ میٹرو بن گئی اب میٹرو میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ میٹرو کا تمام عملہ ہمارے ساتھ بہت کو اپریٹیڈ ہوتا ہے جیسی دیکھتے ہیں سیڑ تک بلکہ پہنچا تو یہ الحمدلللہ اب ہمیں سولد ہے اس سے پہلے یا اس وقت بھی جو پرائیویٹ رینل ہیں ان کا ابھی وہی وجہ ہے کہ اگر ان کو آپ کبھی بھی نہیں بٹائیں گے یہ شاید آپ کے ساتھ بھی ہو آپ سے یہ مزید یہ جانا چاہوں گا کہ آپ جب کوئی چیز بازار میں خریدنے جاتے ہیں چاہے آپ اکیلے ہو یا چاہے آپ کسی کے ساتھ ہو تو جب آپ اکیلے ہو تو اس ٹائم پہ آپ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا روئیہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں کسی بھی اگر نئی دکاندار کے پاس جاتا ہوں تو اس سے میرا ہی کہنا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ایسی چیزیں دینی ہیں کہ گھار والے مجھے یہ فیل نہ ہونے دیں کہ میری نظر نہیں تھی اور آپ نے سودا اچھا نہیں خریدا اور اگر ایسا ہوا تو میں آپ کا فقط کسٹمر بن جاؤں گا اور عموماً دکاندار ایسا ہی کرتے ہیں جو واقع بن چکے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر کوڈ ورلڈ رکھاتا ہے میں نے اگر کوئی چیز نہ اچھی ہو اور میں نے ڈیمانڈ کروں گا یہ چیز دیں تو وہ کہتے ہیں آج آپ رہنے دیں مجھے سمجھ آتے ہیں اور کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا یہ چیز بہت اچھی ہے تو میں ان سے خریدنا چاہوں ہی تو میں نہیں خریدتا کیونکہ وہ مجھے احساس درواتے ہیں نظر جبکہ ایسا نہیں منا محمد اللہ الدین قادری صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس میں جو کرنسی نوٹس ہیں اس میں آپ قصہ سے فرق کرتے ہیں کہ یہ بیس والا نوٹ ہے یہ پچاس والا ہے یہ سو کا ہے یہ پانچ سو ہے یہ ازار ہے اور یہ پانچ ازار ہے اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں شروع میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جب سے کرنسی کے شائز پدیر ہوئے ہیں اب ایسا ہوتا ہے کہ میں نوٹوں کو ترتیب سے رکھ کر لے جاتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ پہلے ہزارتہ نوٹ ہے پھر پانچ سو کا ہے پھر سو کا ہے پچاس کا ہے جس طریقے سے بھی تو الحمدلللہ کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اگر کہیں میں ہزارتہ نوٹ پانچ سو کا بہتر دے بھی جاؤں تو الحمدلللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھے پانچ سو سمجھ کے دیں بلکہ وہ مجھے بکھایا جب واپس کرتے ہیں مجھے سمجھ آ دیتی ہے کہ میں نے ان کو غلطی سے ہزار کر رہا ہے اور کوئی ایسا واقعہ آپ کے ابھی معاشرہ ساٹھ سال عمر ہونے والی ہے تو کوئی آپ ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں اس حوالے سے میں بتائیے گا سر دو واقعات کہ میں ذکر کروں گا جو پلیس کے حوالے سے ہیں اور ایک تو دلخراج واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ سیون ٹی نائن میں مارشاللہ کا دور تھا اور میں نوکری کی سلسلے میں سیکریٹ ایلیٹ پہنچا کہ کسی وزیر سے مل کر ان سے ریکویسٹ کی جائے انہیں نوکری دی جائے تو مجھے وہاں پر پلیس والوں نے واپس بس میں بٹھا دیا کہ جی آپ بھینگ مانگیں آپ بھینگ مانگیں گے ہماری بیشتی ساپ کر دیں گے میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے واپس بس میں بٹھا دیا تو یہ تو بہت میرے لیے ایک مشکل کا مرحلہ تھا بہت اس وقت مجھے رونا بھی تک بھی آیا لیکن آج سے کوئی دو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں سیکریٹریٹ میں آ رہا تھا تو مجھے پلیس والے نے روڈ کراس کرا دی اب دوسرے دن میں پھر میں ادھر آیا بھاگ کر آیا تو اس نے کہا کہ قادر صاحب کل جب آپ روڈ پار کر رہے تھے میں نے آپ کو کراس کر آیا تو یہاں سے ڈی سی صاحب کا گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے انہوں نے بھی دیکھا اور اس کے علاوہ کچھ نمائن دے جا رہے تھے انہوں نے بیری ٹکچر بنا کے اہتار میں دے دیا تو اب وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ کئی عملہ تھا ڈی سی صاحب نے مجھے پانچ ہزار پر کیا نام دیا بلا کرتے کہ تم مخلوق کے خواہ کی خدمت اچھی کرتے ہیں یہ واقعات ہیں جو بہت ہی ہے اور اس وقت کی پلیس الحمدللہ بہت کاؤپریٹیڈ ہے میں مزید پلکٹر کروں گا کہ ہمارے صاحب اچھا دہول کریں قادر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ غمی کشی میں سفر کرنا پڑتا ہے تو آپ جب مومی طور پر باہر نگلتے ہیں کہ ہی رستہ بھول گئے یا کہیں بہت دفعہ کیلے جانا پڑتا ہے تو اس میں جب آپ کوئی رستہ کسی سے پوچھتے ہیں رنمائی کے لئے کہ میں نے اُرسیہ کبھے جانا ہے تو کیونکہ آپ بینہ نہیں ہیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں دو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی مدد مقصود تک پہنچ جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت آسانی سے جاتا ہوں لیکن اگر کسی ٹنشن میں ہوں تو پھر میں بازکت راستہ واقعی بھولتا بھی ہوں پوچھنا پڑتا بھی ہے لیکن مجھے بتانے والے ہوئی کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں سفید چھڑیئے وہ پھر اشارے سے کہہ رہے ہوتا ہے کہ آپ اس طرف دیں اچھا انہوں نے بھی اشارہ کیا اور میں نے اگر ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ اس طرح انہوں نے ہاں کر دی وہ اتفاق سے وہ مخالف سکلتا ہے تو مجھے بہت آگے جا کے پتہ کرتا ہے کہ میں غلط آگے ہوں تو اس طرح سے ہوتا ہے لیکن ایک بات آپ کو میں یہاں لافق کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی پوچھ لے یا اسے سیکریٹیریا یا اس محلے میں میرے اپنے قریب تو میں اسے یہ نہیں سمجھا سکتا ہے کہ یہ فلاں خمدہ ہے یہ فلاں موڑے میری کوشش ہوتی ہے اس کو اس منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے یعنی اس کے گھر ٹٹ یا آفیس تک جہاں اس نے جانا نہ میمان اس کو چھوڑ گیا کیونکہ مجھے احساس ہے اس وقت قدری صاحب میں آپ کا اندہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ ہمارے میمان بنیں اور اور آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ایک وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کو تندرسی اطاف فرمائے اور اسی طرح سے آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھیں اور میں آپ کا اندہائی شکر گزار ہوں اور اپنی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ سیشن تھا ہماری یہ ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کوئی بھی آپ گائیڈ لائنڈ دینا چاہیں اسے والے سے آپ دے سکتے ہیں ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں اور میں اسیشن کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی طرح کا رہنمائی ہماری فرمانا چاہیں تو آپ کو یہ کھلی ازادی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی